اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کچن میں کیا بننے جا رہا ہے لیکن ٹھہریے ذرا پلیز دونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب تینکیو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار اور آسان سی ترکیب کے ساتھ دال ماش فرائے اور اس دال کو میں ہمیشہ سرف کرتی ہوں فرائیڈ فش کے ساتھ جو فش میں ایک ہمارے شیئر کر رہی ہوں یہ ہے ہیدرابادی فرائیڈ فش اس کی ترکیب بھی بہت ہی آسان اور سادہ ہے سب سے پہلے ہم فش مارینیٹ کر لیتے ہیں ہاف کے جی کے قریب فش فلے میرے پاس ہیں یعنی کہ ان میں کانٹے شانٹے نہیں ہوتے اس کو ہم نمک لگا لیں گے سب سے پہلے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون پیپرکا پاورڈر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لال مرچ پاورڈر ڈال دیجئے ایک ٹی سپون کالی مرچ یہ تمام مسالے میں آپ کو بلکل ایکوریٹ بتا رہی ہوں اگر آپ نے سپائسی کرنا ہو تو اضافی کر لیجئے ادروائز یہ بلکل سیٹل سپائسز ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی اور ہلدی کے علاوہ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب اجوائن اجوائن کا پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ آپ ایسے ہی اس کو ڈال دیجئے ایک ٹی سپون ہم اس میں اٹ کریں گے چاٹ مسالہ کوئی سب ہی آپ ڈال دیجئے یہ ہوم میٹ چاٹ مسالہ ہے اس کی ریسپی میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں 2 ٹی بل سپون کارن فرار اور ساتھ ہی ایک ٹی بل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ نے فش کے اوپر بہترین طریقے سے اس کو لگا دینا ہے اور پھر میرینیشن کے لیے رکھ دینا ہے تھوڑی سی میرے پاس مونلیس فش بھی رکھی ہوئی تھی کیوبز کی صورت میں میں نے کہا چلیں اس کو بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں میرینیشن کے لیے کرتے ہیں اس کو سائٹ پر اور اب شروعات کرتے ہیں ہم ڈال بنانے کی یہاں پر ہمیں تقریباً ایک کپ کے قریب آئل چاہیے اور اس آئل کو گرم کرنے کے بعد دو ہم نے بڑے سائز کی پیاز بھگار کے سٹائل میں کاٹی ہوئی ہے اور چھے ساتھ لہسن کے جوے ان کو ہم نے سلائس کر لیا ہے یہ تمام چیزیں ڈال کے ہم نے اچھے سے اس کو فرائے کر لینا ہے بولڈن فرائے کریں گے لیکن بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا تو یہ دیکھئے کہ دونوں چیزیں بہت اچھے سے فرائے ہو گئی ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ہاف کوئنٹیٹی اس میں سے نکال لیں گے اور ہاف اسی کے اندر رہنے دیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس آئل میں چند چیزیں ڈالیں گے جو کچھ اس طرح سے ہیں ایک کھانے کا چمچ سفید زیرہ دس بارہ سابت لال مرچیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی سپائسز رکھنی ہے ساتھ میں آپ سابت گرم مسارہ لے لیجئے تھوڑا تھوڑا سا جس میں کالی مرچ دارچینی لانگ اور بڑی لائچی شامل ہیں ان تمام چیزوں کو ہم نے آئل میں ڈال دینا ہے ہر ہلکہ سا کڑکڑا لینا ہے ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر باری باری کٹ لیجئے تین چار ہری مرچیں باری کٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ اور نمک حضب ضرورت ان تمام چیزوں کو آئل میں ڈالنے کے بعد اتنی دیر فرائے کرنا ہے کہ ٹیمارٹر نرم پڑ جائیں اور ان کا پانی خوشک ہو جائیں ضرورت پڑے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے بھی فرائے کیا جا سکتا ہے اور اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ماش کی دال جسے ہم نے پہلے سے ہی اُبال کے رکھا ہوا ہے تھوڑا سا نمک ڈال کے اچھا دال آپ نے بلکل نہیں گلانی آپ نے اس میں ایک کنی رہنے دینی ہے جس طرح ہم تہہ والی بریانی بناتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا چاول کھڑا رہنے دیتے ہیں ویسے ہی آپ نے دال کو رکھنا ہے اگر بہت نرم کر دیں گے تو پھر یہ کھلی کھلی نہیں بنے گی اس لیے تھوڑی سی کسر اس میں باقی رہے گی تو ہی یہ پرفیکٹ رہے گی دال کو مسالے میں ڈالنے کے بعد اچھا سا فرائے دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دم پر لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کی صورت کچھ اس طرح سے نکل کے آئے گی اس طرح کرنے سے تمام مسالے دال کے ساتھ بہت اچھے سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور دال انتہائی ذائقے دار بنتی ہے آخر میں ہم گارنشن کر دیں گے اس پر کٹی ہوئی ادرک ماش کی دال میں خاص طور پر کٹی ہوئی ادرک ڈالیے بہت اچھی خوشبو آتی ہے ثابت ہری مرچ ہے اور تھوڑا سا ہرادنیا اس کے علاوہ جو تلی ہوئی پیاز اور لہسن ہم نے نکالے تھے وہ بھی ہم اس پر ڈال دیں گے ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہلکا سا ایک دو منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے اور یہ دیکھئے مزدار سی دال ماش فرائے تیار ہو چکی ہے اور اب باری ہے فرائیڈ فش بنانے کی جو کہ بہت اچھے سے مرینیٹ ہو چکی ہے اور بلیو می ماش کی دال کے ساتھ فرائیڈ فش بہت مزدگی لگتی ہے شیلو فرائے کریں گے اس لیے ذرا سا آئل ہمیں چاہیے اس کے لیے سٹارٹنگ میں فلیم تھوڑا سا ہائی رکھیں گے اور اس کے بعد تمام پیسز جب ڈل جائیں گے تو فلیم ہلکا کر دیں گے اس طرح سے فش بہت ہی جوسی بنتی ہے بہت زیادہ دیر اس کو نہیں پکائیں گے اور ایک دو منٹ ایک سائٹ سے پکانے کے بعد ہم اس کے سائٹس کو چینج کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا کرسپی اس کا لکھ آیا ہے اور ہیدر آباد میں یہی والی مشری ملتی ہے آپ کہیں بھی چلے جائیے وہاں آپ کو اسی طرح کی فرائیڈ فش کھانے کو ملے گی یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کرسپی لکھ ہے اور یہ بہت ہی خوشبودار قسم کی بنی ہے تو یہ دونوں چیزیں ہماری تیار ہو چکی ہیں اور اس کو آپ سرک کیجئے چپاتی کے ساتھ اور یہ والی فش پیاز والی کھٹی چٹنی کے ساتھ بہت مزید کی لگتی ہے کیسی لگی آج کی آپ کو یہ دونوں ریسپیز ضرور بتائیے گا مجھے انتظار رہے گا آپ کے فیڈبیک کا اپنا رکھیے گا خیال پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ